اور لاہور ہائی کوٹ نے لاہور کے تمام سٹورز بیکریز اور ہوتلوں پر پولی تھن بیکس کے استعمال پر پابندی آئیت کر دی عدالت نے پولی تھن بیکس کا استعمال مکمل طور پر ترک کرنے کے لیے دو ہفتوں کا وقت مقرر کر دیا عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگلے مرحلے میں پنجاب بھر میں پابندی کا حکم جاری کریں گے جسٹس شاہد کریم نے سلمان خان نیازی ایڈوکیٹ کی درخواست پر سمات کی درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ ابھی تک مطابد سٹورز پر پولی تھن بیکس کا استعمال جاری ہے جو عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہے پنجاب حکومت اور محکمہ محولیات بھی عدالتی حکم پر عمل نہیں کر رہا لہٰذا ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے جسٹس شاہد کریم نے رماز دیئے کہ اگلے مرحلے میں پنجاب کے دوسرے شہروں میں پولی تھن بیکس کے استعمال پر پابندی سے مطالب حکم جاری کریں گے محکمہ محولیات کے وکیل نے بتایا کہ عدالتی حکم پر عمل درامت کروا دیا گیا جس پر جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ عدالتی حکم پر عمل درامت نہ کرنے والوں کو نتائج بھگت نہ ہوں گے لاہور ہائی کوٹ نے مختلف کمپنیز کو ہدایت کی کہ آئندہ سماعت پر بتائیں کہ کتنی دیر میں پلاسٹک بوتلوں کا استعمال ختم کریں گے عدالت نے کیس کی مزید سماعت تیرہ مارچ تک ملتوی کر دی